اور اب پٹنا سے آئی چونکانے والی تصویریں آپ کو دکھاتے ہیں پولیس نے بڑی ماترہ میں تلواریں چاکو برامت کیا ہے پولیس نے کچھ دکانوں پر ریٹ کی تو پتہ چلا یہاں ہتھیاروں کا گودام چھپا کر رکھا گیا تھا پولیس کی ٹیم جب پہنچی تو اتنے ہتھیار دیکھ کر وہ خود احران رہ گئی لیکن ان تلوار اور چاکووں کا پٹنا میں آخر کیا کام تھا انہیں یہاں کون لائیا پوری خبر اس ریپورٹ میں دیکھئے پولیس والے کے ہاتھ پہ چم چماتی دو دھاری تلوار ایک اے سیتالیس والے چاکو سے پورے شہر میں سنسن تیوہار سے پہلے پٹنا میں دیز دھار ہتھیار کیوں پٹنا میں تلوار والی سازش کس کی ایک دو نہیں ایسی قریب ہزار تلواریں اور دوسرے ہتھیار پٹنا پولیس کے کبزے میں آئے ہیں یہ ہتھیار بلکل نئے لویلے ہیں اتنے پہنے ہیں کہ اگر کسی پر ان سے بار گھر دیا تو جان کو خطرہ ہو سکتا ہے ہمارے سمواداتا پرشانچھا نے بھی ان ہتھیاروں کو قریب سے دیکھا پرشانچ نے بتایا کہ صرف تلوار میں بلکہ کرپان اور چاکو بھی پولیس کی ریٹ سے پرامت ہوئے ہیں تلوار میں آپ دیکھیں گے کہ کئی طرح کے تلوار ہیں ایک تو تلوار ہے ایک دودھاری تلوار جس کو کہتے ہیں جس کو کرپان کہتے ہیں وہ ملا تو یہاں پر آپ دیکھئے کہ بھالے ملے ہیں جس طرح کے دوسرے چھوٹے چھوٹے ہتھیار ملے ہیں کئی ہتھیار تو ایسے ہیں جس پر ایک کے فوٹی سیون لکھا ہوا ہے لیکن یہ چاکو ہے آٹومیٹک جو کہ کسی کی جان کے لیے خطرناک ہے یہ دیکھئے ہمارے ساتھ ایک ادھکاری ہیں اور ان کے ہاتھ میں یہ کرپان میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ کرپان ہے سر یہ کرپان کیسے نکلتا ہے اس میں سے یہ کرپان آپ دیکھئے جس کو دودھاری تلوار بھی کہتے ہیں یہ بھی ملا ہے کافی وزندار ہے پولیس کو یہ آٹومیٹک چاکو بھی ملے ہیں پٹن دبایا اور کھل گیا ایسے چاکو لوگوں میں دہشت پیدا کرنے کے لیے کافی ہیں ان کے علاوہ بھالے اور دوسرے نوکیلے ہتھیار بھی برامت ہو آپ کو یہ دکھانا چاہوں گے دیکھیں یہ ایک طرح کیا یہ چاکو ہے جس کو فوٹی سی بن یہ اتنا ورہا چاکو بھی بک رہا تھا اور اس کو جب پولیس نے پکراتے دکھئے اس پر لکھا ہوا ہے ایک کے فوٹی سی بن صرف اس طرح کے ہی چاکو نہیں کئی یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بھالا ہے یہ اس طرح کے ہتھیار ہیں اور دیکھئے یہ ادھکاری آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کس طرح سے چھوٹے چھوٹے جو ہتھیار ہیں جو کسی کی جان کے لیے کتنا ہی نقصان دے ہیں اس ہتھیار کو کیا بولتے ہیں گپتی اس کو بولا جاتا ہے یہ گپتی بولا جاتا ہے دیکھیں اس طرح کے ہتھیار یہاں پر بھیک رہے تھے کھولے آپ حالانکہ پولیس کو جیسے ہی انفرمیشن ملی پولیس نے چھاپے ماری کی ہے دراصل پولیس کو ان ہتھیاروں کے بارے میں سیکریٹ انفرمیشن ملی تھی پتا چلا تھا کہ اوید ہتھیاروں کی بڑی کھیپ شہر میں پہنچی ہے اسی کے بعد پولیس نے پٹنا کے گوریا ٹولی اور سٹیشن روڈ علاقے میں ریڈ کی ان چھاپے ماری کو شنیوار رات انجام دیا گیا یہاں 800 سے زیادہ ویپنز میں تھے پولیس پٹنا کے کربی گیا علاقے میں بنے اس ہوتل لیسہ تک بھی پہنچی جس کے گوداموں میں یہ ہتھیار رکھے ہوئے تھے دکانوں کا شٹر کھلا تو پولیس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئے ایک ایک کر کئی ڈیبوں میں یہ تلواریں اور چمچماتے چاکو سامنے آ گئے یہاں بھی 100 سے زیادہ تلواریں اور ہتھیار برامت ہوئے پچھلے 3-4 دن سے سوچنا تھی کہ شہر میں تلوار اور چاکو اور اس ٹائپ کی چیزیوں کی سپلائی ہو رہی ہے اور کہیں اس لوگوں دورہ اس کو بڑے باطرہ میں سنکلت کیا گیا ہے جس کا آگامی بروت یوہار میں دروپیو کرنے کی برکر سنبھاؤنا ہے اسی کو لے کے آسوچنا سنکلن کی گئی اور ویبینیس طرح سے ہم لوگوں جو انکوٹ تھا اس کو کمپائل کیا گیا اسی کے کرم میں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہم لوگوں نے چھاپو مارے کی اور اسی کے گودام میں بڑی سدھیا میں تلوار چاکو آگی پکڑے گئے ہیں جب پرتال کی تو پتا چلا کہ یہ سارے ہتھیار پنچاب سے مقبائے گئے تھے ہمارے سمواداتا نے جب دکان میں کام کرنے والے لوگوں سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اس میں کچھ گلت نہیں تھا باقاعدہ بل لے کر ہتھیار خریدے گئے تھے جی ایسٹی بھی چکایا تھا حالانکہ یہ بھی بتایا کہ انہیں خریدنے کا لائسنس نہیں تھا لیکن پولس نے دعبہ کیا کہ آگے تیوہاروں کا سیزن ہے محرم درگا پوجہ جیسے تیوہار آنے والے ہیں ان ہتھیاروں کا استعمال سامپردائک سوہار دھ بگاننے کے لیے ہو سکتا تھا بیرحال پولس نے اس ماملے میں تین دکانداروں سمیت چار لوگوں کو آرسٹ کر لیا ہے پکڑے گئے لوگوں میں شراب اور ہتھیاروں کے سپلائی کرنے والا شخص بھی شامل ہیں فیرحال پولس نے ان سبھی آروپیوں کے خلاف آمز ایکٹ کے تہت کیس درج کر کے جیل بھیز دیا ہے تو پٹنا میں تلواروں اور چاکو کی بڑی کھیب برامد ہوئی تو بیہار کے ہی منگیر میں پولس نے ان ایکے فورٹی سیون بندوقوں کو ڈھوننے میں لگی ہے جو جبل پور کے سنٹرل آرڈیننس ڈپو سے نکالی گئی ہیں پولس نے خلاصہ کیا کہ آتنک اور دہشت کا یہ سامان یہ ایکے فورٹی سیون بندوقیں نقسلیوں تک کو سپلائی کی جانی تھی چپے چپے پر پولس کے جمعہ ان ایکے سیتالیس ریفلز کو ڈھوننے کے لیے جو کچھ وقت پہلے جبل پور میں سنٹرل آرڈیننس ڈپو سے تسکری کے ذریعہ باہر نکالی گئی ہیں آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ایک دو نہیں بلکہ ساٹھ سا ستر ایکے سیتالیس گاب کر دی گئی ہیں اور انہیں مگیر بھیز دیا کیا ہے اسی کے بعد پول سکیل پر سرچ آپریشن شروع ہو پانی کے اندر تو کبھی سمین کے نیچے تو کبھی بڑے بڑے بھاگ کے اندر پولس والے گھنڈوں تک رائیفلیں تلاش دے رہے آخرگار ان کی کوششیں رنگ لائیں اور بغیچے کے اندر سے دو ایکے سیتالیس پانچ میکسین اور دو ڈی بیل برامت کر لی گئے اب تک آٹھ ایکے سیتالیس رائیفل مگیر سے برامت ہو چکی پہلے چھے ایکے سیتالیس برامت ہو چکی اور اس میں شمشیر جو ایک مکھیا بیوک تھا اس کو پولیس نے ریمانڈ پہ لیا تھا اس نے پوچھتا اس میں جانکاری دی تھی کچھ اور ہتھیار ہیں جو چھپا کر رکھے گئے ہیں گاؤں میں ہیں اس کے بتایا نسار اور ایک مہلہ کی نشاندہی پر ان ہتھیاروں کو نکالا گیا ہے یہ جمین کے نیچے چھپائے گئے تھے اس میں دو ایکے سیتالیس اور پانچ میکزین ہیں پولیس کو شک ہے کہ جو ہتھیار جب اولپور کے آڈننس ڈیپو سے غائب کیے گئے انہیں لوکل اپرادیوں کے علاوہ نکسلیوں تک بھی پہنچایا جانا تھا اسی لئے پولیس نے دوسرے راجیوں میں تفتیش شروع کر دی ہے اور آج مہاراش کے یہ وطمال سے بھی چونکانے والی تصویر سامنے آئی یہاں ایک آدم خور باگن کی دہشت ہے یہ باگن درجن بھر سے زیادہ لوگوں کی جان لے چکی ہے لیکن اب اسے پکڑنے کے لیے ون ویبھاک کی ٹیم جنگل میں موجود ہے شوٹ ایٹ سائٹ کا آرڈر بھی جاروی کیا جا چکا ہے پنجرہ تیار بندوق دھاری بھی تیار پورے علاقے میں تلاشی امیان پیڑ کے اوپر سی آدم خور پر نظر جال پچھ گیا آدم خور شکاری آئے گا تو اب سندہ نہیں بچے گا یہ تصویریں مہاراشتر کے یوتمال کے جنگلی علاقے سے آئیں یہاں پانڈر کورڑا اور رالے گاؤں کی جنگلی علاقے میں آدم خور باگن کی دہشت ہے یہ وہ باگن ہے جس نے یہاں رہنے والی بارہ لوگوں کو اپنا شکار بنایا ہے لیکن اب اس باگن کے خلاف بڑا آپریشن شروع ہو چکا ہے باگن کو پکڑنے کے لیے ہیدر آباد سے شارپ شوٹرز کی ٹیم آئے اسے پکڑنے کی پورے انتظام کر دیے گئے پہلے یہ ٹیم ٹرینکولیزرز کی مدد سے اسے بے ہوش کرے گی لیکن اگر اس کے باپجود باگن پکڑ میں نہیں آئے تو پھر اس کا انتر نشت ہے شوٹ ایڈ سائٹ کا اوڈر ہے دیکھتے ہی کولی مار دی جائے گی حالانکہ باگن کو پکڑنے کے لیے نئے نئے طریقے بھی اختیار کیے گئے پیڑوں کے اوپر مچان بنا کر جنگل میں لگے کیامرے کی فوٹوگرافز بھی کھنگا لی گئی جس سے پتا چل سکے کہ یہ آدم خور کے اس علاقے میں اسی کے آدھار پر اسے زیرو ان کیا جائے گا آدھیکاریوں نے ستھانیے لوگوں سے جنگل کے اندر نہیں جانے کی اپیل کی ہے تاکہ آپریشن میں کسی طرح کی کوئی دکھت نہ آئے بتا دے کہ چھ مہینے پہلے بھی باگن کو پکڑنے کے لیے ون ویبھاک کے طرف سے کافی کوشش کی گئی تھی تین سو لوگوں کی ٹیم نے جنگل کی خاکچھانی تھی لیکن باگن پکڑ میں نہیں آئے اب ہاتھی کے اوپر سوار ہو کر بھی ایک ٹیم اس آدم خورد شکاری کو پکڑنے میں لگی ہے ون ویبھاک کو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی اور لوگوں کو باگن کی دہشت سے چھٹکارہ ملے گا ابھی ہاتھی ہمارے لیے بہت بڑا اڈوانٹیج ہے مان لیجیے لنٹانا بوش میں بھی رائیمونیا میں بھی ہم کو ملا ہے اس کو بہر پوش کر کے ہاتھی سے بہر اوپن میں ہم ڈاٹ کر سکتے ہیں اتنا آڈوانٹیج تو ہمارے پاس ہے سو ابھی کل جب یہ ایم پی کا پورا ٹیم اندر جائے گے وہ لوگ بتائیں گا وہی ایریا پر کیا کرنا ہے پچھل ایک کچھ دنوں میں یہ آدم خورد باگن اور خونکار ہو گئی اس نے ایک کچھ دن پہلے ہی تین لوگوں کی جان لے دی ونویبھا کے طرف سے دیکھتے ہی گولی مارنے کا آدیش ہوا لیکن کچھ لوگوں نے اس کے خلاف یاچی کا ڈائے حالانکہ سوبریم کورٹ نے اس آرڈر کو جائز ہر اسی کے بعد کئی لوگوں کی ٹیم جنگلی علاقے میں دیرہ ڈالے ہوئے ہیں شارک شوٹرز کے ساتھ میڈیکل ٹیم سات دنوں سے تینات ہے اور ڈلی میں ایک بار پھر سیلنگ پر سیاست گرما گئی ہے گوکلپور میں ڈلی بی جے پی ادھیکش منوشتیواری نے آج ایک سیل کیے گئے مکان کا تعلہ توڑ دی منوشتیواری خود ہتوڑا لے کر آئے اور کیمرے کے سامنے مکان کا سیل توڑ آنا منوشتیواری آج اپنے سنسدی شیطر کے دورے پر تھے اسی دوران گوکلپور کے لوگوں نے ان سے شکایت کی کہ نگر نگم کے عدھکاری سیلنگ میں بھید بھاو کر رہے ہیں لوگوں کا عروب تھا کہ نگر نگم کے عدھکاری سیلنگ کے معاملے میں پک اینڈ چوز کر رہے ہیں جو لوگ گھوز دینے سے منع کرتے ہیں ان کا مکان سیل کر دیا جاتا ہے گوکلپور کی اس گلی میں ایک ہی طرح کے کئی مکان بنے ہیں لیکن صرف ایک مکان کو سیل کیا گیا بس پھر کیا تھا منوشتیواری خود ہی جج من گئے اور سب کے سامنے اپنے ہاتھوں سے سیلنگ کو توڑ دیا اتنا ہی نہیں منوشتیواری نے سیلنگ کی پوری کاروائی کو دھرم سے بھی جوڑ دیا انڈیا ٹی وی سے باتچیت میں منوشتیواری نے کہا کہ کیجیوال سرکار دھرم اور جاتی دیکھ کر سیلنگ کی کاروائی کر رہی ہے دلی بیجے پیادیکش منوشتیواری ہمارے ساتھ ہیں منوشتیواری ایک ویڈیو سامنے آیا جس میں آپ ایک گھر پہ سیل لگی ہوئی ہے اس گھر کی سیل توڑتے ہوئے ہم نظر آ رہے ہیں کب کی گھٹنا ہے اور آخر یہ نوبت کیوں آئی یہ گھٹنا آج ہی کی ہے میں گوکل پر گاؤں میں گیا تھا اور وہاں ہجاروں لوگ کھڑے تھے اور لگ بگ ایک ہجار گھروں کے بیچ ایک گھر پہ سیل لگا ہوا تھا میں اس بات کو سمجھ نہیں پا رہا ہوں کہ یہ سیلنگ کا کھیل کیا ہے جہاں ایک ہجار گھروں میں ایک گھر پہ سیل لگا ہو پوری جنتہ کا جو وہاں من تھا وہ ایک بات ہی سوال پوچھ رہی تھی کہ پی کن چوچ کیوں ٹھیک ہے ہم سارے دلی کے سبھی جتنے بھی اس سے سماندھت لوگ ہیں منیٹرنگ کمیٹی کے لوگ ہیں اروند کیجریوال جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جنتہ کے ساتھ ایسا نیای کیوں ہو رہا ہے کہ آپ ہجار گھر میں ایک گھر پہ آپ سیل مار دے رہے ہیں موسیقی موسیقی